پچھتر ماہ یوم آزادی پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک تاریخی دن ہے آج کے دن پوری قوم برے صغیر کے مسلمانوں کو مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے لیے بے مثال جدوجہد پر قراج تحسین اور لازوال قربانیوں پر نظرانہ عقیدت پیش کرتی ہے اسی سلسلے میں پنجاب کالجز میں ایک پروفکار تقریب کا انعقاد کیا جس کی میزبانی پنجاب کالج فور وومن ایٹی ٹو اے کیمپس نے سر انجام دی سٹیج سیکٹری کے فرائض انجام دیتے ہوئے پروفیسر آغا عمر فاروق نے تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ سیمابیہ تاہر ممبر پروونشل اسیمبلی اور مہمان عزاز محترم شکیل منیر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا تقریب کی صدارت محترم پروفیسر چودری محمد اکرم ڈائریکٹر پنجاب کالجز راول پنڈی اسلام آباد نے کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا معزز مہمانوں سمیت تمام شرکانیں قومی ترانے کے احترام میں نشستوں سے اٹھ کر جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا تقریب میں پنجاب کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر مفتی محمود الحسن نے کہا کہ زندہ قومیں اپنی روایات کو برقرار رکھتی ہیں اس کے بعد معزز مہمانوں کو پنجاب کالج کی لازوال خدمات کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مایاناز ناتخوان خوشنویس ناتگو شائر اور آرٹسٹ صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی الحاج نور محمد جرال نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اللہ نے بے پناہ صلایتوں سے نوازا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے سرپرستیالہ پنجاب کالجز راولپنڈی اسلام آباد محترم پروفیسر چودری محمد اکرم کی خواہش پر الحاج نور محمد جرال نے وارفتگی کی کیفیت میں نات بہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی صادت بھی حاصل کی تقریب کے مہمان عزاز محترم شکیل منیر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کومس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت ہمارے بزرگ بے سرور سامانی کی حالت سے دوچار تھے اس کے بعد ہمیں جو کچھ ملا وہ اس عرض وطن کی مرہون منت ہے پچھتر میں یوم آجادی کے موقع پر مہمان خصوصی محترمہ سیمابیہ تاہر میمبر پروینشنل اسیمبلی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ ملک خداداد کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اور ہمیں اپنی قومی زبان اور قومی لباس پر فخر کرنا چاہیے اس کے بعد پنجاب کالجز کی درکشہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ڈائریکٹر پنجاب کالجز محترم پروفیسر چودری محمد اکرم اور پرنسپل پنجاب کالج فور ومن ایٹی ٹو اے کیمپس پروفیسر ہرا ریاض چوہان نے مزز مہمانوں کو سووینئر پیش کیے جو پنجاب کالج کی اپنی مہمان شخصیات سے دلی محبت کا اظہار بھی ہے تقریب کی اختتام پر صدر مجلس ڈائریکٹر پنجاب کالجز راولپنڈی اسلام آباد محترم پروفیسر چودری محمد اکرم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کسی بھی آزاد قوم کے لیے جو سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے وہ اپنی آزادی کی حفاظت ہے اللہ کرے کہ ہم اس آزادی کو نہ صرف برقرار رکھ سکیں بلکہ اس میں اضافہ بھی کریں ٹی ٹو اے کی آرگنائزنگ ٹیم اور پرنسپل پروفیسر ہرا ریاض چوہان کو کامیاب پروگرام کے نقاط پر مبارک بات پیش کی اور معزز مہمانہ نے گرامی پنجاب کالیجز کے پرنسپلز وائس پرنسپلز اسحابسہ اکرام اور میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا پنجاب کالیج اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارا پچھتروہ جوم آزادی بے پناہ مسررت اور جشن کا باعث ہے لہٰذا کیک کٹنگ سریمنی اور پلانٹیشن پر اس باوقار تقریب کا اختتام ہوا